بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سرکاری جوب گروہ دوستو آج کی یہ ویڈیو ہے سیلز ٹیکس ایک چپٹر نمبر ٹو کی اور یہ لاشٹ ویڈیو ہے آج اس کو کمپلیٹ کر دیں گے چپٹر ٹو کو اور اس سے پہلے چھے سیکشنز میں نے اس کے کروا دیئے ہیں تو وہ بھی آپ ویڈیوز دیکھیں اس کا لنک آپ کو اوپر ٹاپ لیفٹ کورنر میں ٹاپ رائٹ کورنر میں ویڈیو کے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی آپ دیکھیں اور چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سیلز ٹیکس ایکٹ نائنٹین نائنٹی چپٹر ٹو سیکشن سیون ڈیٹرمنیشن آف ٹیکس لائیبلٹی تو اس میں کیا کہہ رہا ہے ڈیٹرمنیشن آف ٹیکس لائیبلٹی میں کہ سیکشن آٹھ اور آٹھ بی کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی ریجسٹر پرسن جب ٹیکس ایبل سپلائے یعنی اس پر ٹیکس کتنا اس نے دینا ہے وہ معلوم کرے گا تو اس میں سے انپوٹ ٹیکس کو وہ ڈیڈکٹ کرے گا یعنی وہ جو آٹپوٹ ٹیکس دیتے وقت انپوٹ ٹیکس وہ مائنس کرے گا ٹیک ہے اس میں وہ ٹیکس شامل نہیں ہوگا جو سب سیکشن ون اے اور سیکشن تھری کے مطابق ادا اس نے کیا یا کرے گا ٹیک ہے پروائیڈڈ دیٹ میں کہہ رہا ہے لیکن اگر وہ انپوٹ ٹیکس کو ڈیڈکٹ کرنا بھول گیا تو وہ اگلے ٹیکس پیریڈ میں اپنے ریٹرن فائل کرتے وقت اس ٹیکس کو کلیم کر سکتا ہے ٹیک ہے نمبر ٹو میں کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ریجسٹر پرسن تب تک انپوٹ ٹیکس ڈیڈکٹ نہیں کر سکتا آٹپوٹ ٹیکس میں سے جب تک ون میں ہے کہ اگر اس کے پاس ٹیکس انوائس یا ریجسٹریشن نمبر ہو سپلائے جو اس نے کی اس کا اور گیس اور بجلی کے سلسلے میں جو اس کا بل ہوتا ہے اس پر اس کا ریجسٹریشن نمبر اور جہاں کا اس کا کنیکشن ہے اس کا ایڈریس اس پر ہونا لازمی ہے اور اگر سپلائے نے ایسی کوئی سپلائے کی جو اپنے ریٹرن میں ظاہر اس نے نہ کیا ہو اور ٹیکس یعنی ادا نہیں کیا ہو تو پھر تو اس کے اوپر بنتا ہی نہیں ہے پھر ٹو میں کہہ رہا ہے کہ اگر امپورٹ کی صورت میں گوڈز ڈکلیریشن جس پر اس کا نام اور سیلس ٹیکس ریجسٹریشن نمبر جو کہ کسٹم کے سیکشن سیونٹی نائن اور ون زیرو فور میں اس نے کلیر کیا ہو پھر ہے کہ اگر آکشن سے خریدہ وہ مال کی صورت میں اس کے پاس ٹریجری چلان ہونا چاہیے ٹیک ہے تھائرڈ میں کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس ٹریجری چلان لازمی ہونا چاہیے ٹیک ہے اور فورت اومیٹڈ کر دیا گیا ہے اور فائف تھری میں کیا کہہ رہا ہے ابھی سب سیکشن تری میں کہ سب سیکشن ون اور ٹو کو مدرددہ رکھتے ہوئے اگر بورڈ فیڈل منسٹر کی منظوری سے کسی ریجسٹریشن ریجسٹرڈ پرسن کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ اپنے آوٹپوٹ ٹیکس میں سے انپوٹ ٹیکس جو کہ اس نے پیک کیا ہو یا کرنا ہو ٹیک ہے اس میں سے وہ مائنس کر سکتا ہے چوتھے میں کیا کہہ رہا ہے کہ مزید فیڈل گورنمنٹ کسی بھی ریجسٹرڈ پرسن کو اجازت دے سکتی ہے کہ وہ آوٹپوٹ ٹیکس سے انپوٹ ٹیکس ڈیڈک کر سکتا ہے اور اس کی شرائط اور حدود نوٹیفکیشن میں تیہ ہوں گی صحیح اور فیفت میں کیا کہہ رہا ہے سوری سیون اے میں کیا کہہ رہا ہے کہ لیوی اینڈ کلیکشن آف ٹیکس آن سپیسیفائیڈ گوڈ آن ویلیو ایڈیشن ویلیو ایڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز بنی بنائی ہم نے خریدی یعنی ایک دھاگہ ہے یا کوئی بھی اور چیز ہے ٹھیک ہے اس کو مزید جو ہے نا اس میں ویلیو ایڈیشن اور اس کو ریفائن کر کے اور اچھا بنا کے بیچتے ہیں نا تو اس میں جو ہے نا پھر اس کی کاسٹ اور پرائیس اس کی بڑھ جاتی ہے اس پر ٹیکس کیا ہوگا تو ون میں کہہ رہا ہے کہ وفاقی گورنمنٹ ایک نوٹفیکشن کے ذریعے یہ تیہ کر سکتی ہے کہ فلان اشیا پر ٹیکس چیزوں کی ویلیو جتنی لیتے وقت ہے اور سپلائے کرتے وقت ہو اس کا جو ڈیفرنس ہوگا یعنی پہلے جو ویلیو کم تھی پھر زیادہ ہوگئی تو اس کا جو ڈیفرنس ہے اس پر جو ہے نا وہ ٹیکس چارج گیا جائے گا نمبر ٹو میں ہے کہ وہ اشیا جو ٹویلتھ شیڈیول میں ہے ان پر ٹیکس ویلیو ایڈیشن ٹیکس جیسے ٹویلتھ شیڈیول میں ہے اس شخص اور اسی شرائط کے حساب سے لیا جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر وفاقی قومت ایک نوٹفیکشن میں اس شیڈیول میں جو ہے نا وہ ترمیم بھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور وہ بتا سکتی ہے کہ کس طرح سے ٹیکس جو ہے نا وہ لیا جائے پھر ہے ٹیکس کریڈٹ نوٹ آٹھوے میں یعنی ریجسٹرڈ پرسن کو کوئی بھی انپو ٹیکس یا ڈیڈکشن کلیم کرنے کی کا اختیار نہیں ہوگا کب اے میں ہے کہ اگر اشیا یا سرویسز کو ٹیکسیبل سپلائے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ اپنے ڈومیسٹک کے لیے یا ویسی کنزمشن کے لیے اس پر وہ ٹیکس بھی کلیم نہیں کر سکتا بی میں ہے یا کوئی خاص چیز یا سرویسز جو وفاقی حکومت ہم نے نوٹفیکشن میں ظاہر کرے اس پر بھی نہیں ہے سی میں ہے کہ سیکشن 3 کے سب سیکشن 5 میں جو اشیاں موجود ہوں سی اے میں کہہ رہا ہے کہ وہ اشیاں جن پر سیلز ٹیکس گورنمنٹ کے ٹریجری میں جمع نہیں کروایا گیا ہو ٹھیک ہے سیلز ٹیکس ہی جمع نہیں ہوا ان پر بھی نہیں پھر سی اے اے میں کہہ رہا ہے نیچے کہ وہ اشیاں جن پر کریسٹ میں تضاد پایا جاتا ہو ٹھیک ہے اور انپوٹ ٹیکس ویریفائے نہ ہو سکتا کریسٹ ایک سسٹم ہے ٹھیک ہے سیلز ٹیکس کا اور اس میں یہ سارا انوائسز وغیرہ جمع ہوتی ہیں پھر اگر وہاں سے ویریفائے نہیں ہوا کہ انپوٹ ٹیکس اس نے ادا کیا ہے یا نہیں کیا تو تب بھی اس کو واپس نہیں ملے گا ڈی میں ہے کہ فیک انوائسز غلط انوائسز اس نے جمع کرا دی کہ میں نے ٹیکس جمع کرایا تھا اب مجھے یہ واپس کرو تب بھی نہیں ہوگا ای میں یا ایسے شخص کے ذریعے خریداری ہوئی ہو جو کہ بورڈ کوئے سیکشن ٹونٹی سکس کے سب سیکشن فائف کے تحت معلومات نہ دے سکے ٹھیک ہے جب اس سے کوسٹن کریں معلومات لیں انفرمیشن لیں تو اس کے بعد کوئی معلومات ہوئی نہ اس کو بھی نہیں ملے گا ایف میں ہے ایسی اشیاء جن کا تعلق ٹیکسیبل سپلائے سے نہ ہو جن پر ٹیکس نہیں دیا گیا اس پر اگر انفو ٹیکس کلیم کرے گا تو وہ بھی نہیں اس کو ملے گا ٹھیک ہے پھر جی کے بعد ایچ میں ہے کہ اشیاء جو استعمال ہو رہی ہوں ایموویبل پروپرٹی کے ساتھ مستقل طور سے جڑی ہوں ہو رہی ہیں ٹیک ہے تو آئی میں ہے کہ ویکلز جو کہ کسٹم کے پہلے شیڈول کے 87 چپٹر کے اندر شامل ہوں ان کے پارٹس فرنیچر الیکٹرک یا گیس اپلائنسز ان کے اوپر بھی نہیں ہیں پھر جی میں ہے ایسی سرویس جس کا انپوٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ ممنوع ہو یعنی صوبائی ٹیکس قوانین میں اس کو ممنوع کیا گیا ہو اس پر بھی نہیں ملے گا پھر کے میں ہے مشینری کی خرید اور فروخت اور خرید یا ایمپورٹ میں جو کہ 7 فیصد جس کے اوپر 7 فیصد سیلز ٹیکس ہوتا ہے 8 میں شیڈول کے تحت اس پر بھی نہیں ہے پھر L میں ہے کہ اگر اشیا ریٹرن میں ظاہر نہیں کی گئی ہوں اس تاریخ سے پہلے جو بورڈ نے تیہ کی ہو اور اس پر ٹیکس ادا ہی نہ کیا ہو اس پر بھی نہیں ہے پھر ہے M ٹھیک ہے کہ ایسی اشیا جو ریجسٹر پرسن کو سپلائے کی گئی ہوں نون ریجسٹر پرسن کو سپلائے کی گئی ہوں ٹھیک ہے اس پر بھی نہیں ہے پھر 2 میں ہے نیچے دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ٹیکس ایبل اور نون ٹیکس ایبل دونوں کا کام کرتا ہے تو اسے انپوٹ ٹیکس ریکلیم جو ہے نا وہ صرف ٹیکس ایبل پر ملے گا نون ٹیکس ایبل پر نہیں نون ٹیکس ایبل کا سمجھ میں آرہی ہے نا بات ٹیکنیکل بات یہ ہی ہے اس میں تو وہ جو اوپر بات کر دی اسی کو نیچے جو نا فردر وہ ایکس پلین اور الابوریٹ کر رہے ہیں ٹیک ہے اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے ٹیک ہے جو اوپر بات سمجھا دی وہی نیچے جو نا اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں 3 میں ہے کہ ریجسٹر پرسن کے علاوہ کوئی بھی شخص انپوٹ ٹیکس کلیم نہیں کر سکتا ٹیک ہے صرف ریجسٹر پرسن انپوٹ ٹیکس کلیم کر سکتا ہے پھر 4 اومیٹڈ ہے 5 میں کیا کہہ رہا ہے کہ اور جو شخص فکس ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی انپوٹ ٹیکس کلیم نہیں کر سکتے جیسا کہ 1 دیسمبر 1998 سے پہلے ہوتا تھا 6 میں ہے کہ بورڈ بورڈ منسٹر کی اجازت سے کسی بھی ریجسٹر پرسن کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ نون ریجسٹر پرسن کو کوئی مقصود چیز سپلائے نہیں کر سکتا ٹیک ہے یہ بورڈ کی سواب دی دے اب چلتے ہیں 8A کے اوپر 8A کیا ہے جوائنٹ اور سیورل لائیبیلٹی اور ریجسٹر پرسن ان سپلائے چین ویر ٹیکس انپیڈ تھے گئے جہاں پر ٹیکس نہیں پی گیا گیا وہاں پر دونوں کے رسپونسبلٹی کیا ہوگی جوائنٹ رسپونسبلٹی کیا ہے اگر ایک ریجسٹر پرسن دوسرے ریجسٹر پرسن سے ٹیکسیبل سپلائے لے رہا ہے اور اسے معلوم ہے یا شک ہے کہ جو سپلائر ہے وہ جو سپلائی وہ لے رہا ہے اس کا ٹیکس ادا نہیں کیا جائے گا آگے جا کے جانے وہ نہیں کرے گا ٹیکس ادا تو ایسی صورت میں لینے والا اور دینے والا دونوں مل کر ٹیکس ادا کریں گے اور یہ ثابت ڈپارٹمنٹ کرے گا ٹیکس ڈپارٹمنٹ کرے گا پروائیڈڈ دیڈ کہ بورڈ کی مرضی ہے کہ وہ کوئی بھی ٹرانزیکشن اس شک سے نکال بھی سکتا ہے کسی کو چھوٹ بھی دے سکتا ہے ٹیک ہے وہ بورڈ کی مرضی ہے یہ 8B ایڈجسٹربل انپوٹ ٹیکس کسی بھی ریجسٹر پرسن کو انپوٹ ٹیکس اتنا کلیم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جو کہ آؤٹپوٹ ٹیکس کے نائنٹی فیصد سے زیادہ ہو ٹیک ہے اور یہ ایک ٹیکس پیریڈ کی بات ہے ماں سیوائے پاکستان ایکسٹوک ایکسچینج میں جو کمپنیز ہیں ان کے علاوہ باقی کسی کو اتنا زیادہ اجازت نہیں ہوگی اب یہ شک فکسٹ ایسیڈ یا کیپیٹل گوڈز پر اپلائے نہیں ہوگی سہیے پروائیڈڈ دیٹ میں یہ جو باتیں مزید میں کہتا ہوں نا وہ اس میں ہو رہی ہیں پرسنڈ والی بات کی ہے اب بورڈ کی مرضی ہے کہ ایک تو انہوں نے پاکستان سٹوک ایکسچینج والی کمپنیز کو نکال دیا پھر جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ ان کی مرضی ہے وہ کسی کو بھی نکال سکتے ہیں اس میں سے پھر وہ یعنی وہ کلیم کر سکتا ہے نائنٹی ویسد سے زیادہ ٹو میں ہے کہ اب کسی بھی ریجسٹر پرسنڈ کو انپوٹ ٹیکس ریفنڈ مل سکتا ہے جو کہ سب سیکشن ایٹی فور کے تحت ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور سٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ویلیو ایڈیشن سب سیکشن ون میں دی گئی لیمٹ سے کم ہے صحیح ہے ویلیو ایڈیشن اس میں اس کو جو ہے نا اس کا آرڈٹ ہو کر پتہ چل گیا کہ ویلیو ایڈیشن اس میں دی گئی لیمٹ سے کم ہے دوسرے میں کہہ رہا ہے کہ ریجسٹر پرسنڈ جس پر بورڈ کی شرائط لگو ہوں صحیح ہے ریجسٹر پسن ایسا جس میں بورڈ کی شرائط اوپر والا جو ہے کہ نائنٹی پرسنٹ سے کم ہو ٹھیک ہے اس کو بھی مل جائے گا تھری میں ہے کہ سب سیکشن ٹو میں ایڈیشن یا ری فنڈ اگر کوئی ہیں تو وہ سالانہ بیسز پر ہوں گی ایڈیشن یا ری فنڈ کب ملیں گے وہ ایئرلی بیسز پر ملیں گے مالی سال کے ختم ہونے کے دوسرے مہینے تک ٹھیک ہے فائنینشل یئر ختم ہوگا اس کے سیکنڈ منت دو مہینے گزرنے کے بعد وہ ری فنڈ اس کو واپس ملے گا یا ایڈیشنمنٹ فور میں کہہ رہا ہے کہ سب سیکشن ون اور ٹو کو دیکھتے ہوئے بورڈ اگر چاہے تو کوئی اور لیمٹ بھی رکھ سکتا ہے یعنی انپوٹ ٹیکس کی کسی بھی شخص کے لیے ٹھیک ہے انپوٹ ٹیکس کی نائنٹی فیصد والی شرط نہیں یا اس کے علاوہ بھی شرط جو بھی وہ بورڈ جائے وہ مدین کر سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی فائیف میں ہے کہ کوئی بھی آڈیٹر کسی جالی سرٹیفیکیٹ میں اگر وہ ملوث پایا گیا ٹھیک ہے تو اس سے سیکشن چارٹڈ اکاؤنٹ اورڈننس کے سیکشن بیس کے تحت کاؤنسل آف ڈسپیچ کاؤنسل آف دسپیلنری ایکشن کے حوالے کیا جائے گا یعنی اس کے تحت ڈیل کیا جائے گا اس کو ٹھیک ہے پھر ہے نائن ڈیپڈ اینڈ کریڈٹ نوڈ اگر کوئی ریجسٹر پرسن کوئی انوائس جاری کرتا ہے اور سپلائے کینسل یا چینج یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو جو اماؤنٹ انوائس میں ہے اسے تبدیل کرنا پڑتا ہے ظاہر سی بات ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا ڈیٹ یا کریڈٹ نوڈ جاری کرے گا ٹھیک ہے وہ شخص تاکہ آوٹپوٹ ٹیکس ایمد میں ایڈیسٹمنٹ ہو سکے پھر کیا ہے ٹین ریفنڈ آف انپوٹ ٹیکس اس کے ون میں کہہ رہا ہے کہ اگر کسی ریجسٹر پرسن کا انپوٹ ٹیکس آوٹپوٹ ٹیکس سے زیادہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے ایکسپورٹ یا زیرو ریٹی سپلائے جو اس نے کی تو وہ زائد ٹیکس جو اس کا بنتا ہے وہ ریفنڈ یا کلیم کے ریفنڈ یا کلیم جو آپ اس میں دائر کرتے ہیں اس کے پنتالیس دن کے بعد ملے گا جس طرح بورڈ اپنے نوٹفکیشن میں لکھے پروائیڈ دیٹ لیکن اگر زیرو ریٹیڈ یا ایکسپورٹ کے علاوہ اشیاء پر اس کا انپوٹ ٹیکس آوٹپوٹ ٹیکس زیادہ ہو جاتا ہے تو اضافی ٹیکس کو اگلے ٹیکس پیریڈ کے لئے تصور کیا جائے گا اضافی ٹیکس جو ہے نا اس کو ٹیکس پیریڈ میں اس کو تصور کر لیا جائے گا اور پھر بعد میں اس کی ایڈجسٹمنٹ کر دیے گا اور سیکشن آٹھ بھی کے سیکشن سب سیکشن ون کے تہر ایڈجسٹ نہیں ہوگا ٹیک ہے وہ اس کو واپس نہیں ملے گا ٹو میں کہہ رہا ہے کہ اگر کسی اگر کسی ریجسٹر پرسن پر کوئی ٹیکس پینلٹی یا ڈیفالٹ سرچارج ہے تو جو کہ بورڈ کے قوانین کے تحت ہو تو انپوٹ ٹیکس ریفنڈ جو ٹیکس ادا کرنے کے بعد ہوگا ٹیک ہے انپوٹ ٹیکس جو بھی ہے نا وہ کب کلیم ہوگا جب وہ اپنے ٹیکس پینلٹی یا سرچارج جب ادا کرے گا اس کے بعد ہوگا رہی ہے تھرڈ میں ہے کہ لیکن اگر کوئی پرسن ایسا انپوٹ ٹیکس کلیم کرتا ہے جو کہ کابل و قبول تھا ہی نہیں اس کے خلاف کاروائی ساٹھ دن میں شروع کی جائے گی ساٹھ دن میں پوری کی جائے گی لیکن ایڈیشنل کمیشنر چاہے ایڈیشنل کمیشنل ان لینڈ ریونیو اگر وہ چاہے تو انکوائری آڈٹ کے لئے یہ دورانیاں ایک سو بیس دن تک بڑھا سکتا ہے اور بورڈ اس دورانیاں کے نو ماہ مزید ایکسٹینڈ کر سکتا ہے جس کی وجہ وہ بورڈ رائٹنگ میں دے گا سہیے گیارمے میں ہے کہ اسیسمنٹ آف ٹیکس اور ریکووری آف ٹیکس نوٹ لیویڈ اور شورٹ لیویڈ اور ایرونیسلی ریفنڈیڈ ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مقررہ تاریخ تک سیکشن 33 34 کے تحت کرے گا لیکن اگر ڈیو ڈیٹ کے بعد ریٹرن فائل کر دیتا ہے کوئی شخص اور ٹیکس ادا کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو پینلٹی اور ڈیفالٹ سرچارجز بھی ادا کر دیتا ہے تو شوکاز اور آرڈر آف اسیسمنٹ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے ایکس کلیم یا ریفنڈ کرتا ہے جو کہ اس ایکٹ کے مطابق قابل قبول نہ ہو اور سب سیکشن ون میں بھی نہ آتی ہو تو انلینڈ ریونیو آفیسر شوکاز نوٹس اور آرڈر آف اسیسمنٹ جاری کرے گا اور یہ معلوم کرے گا ٹھیک ہے کہ اس نے کتنا ریفنڈ ناجائز کلیم کیا ہے اور پھر سیکشن 33 34 کے تحت پنلٹی یا ڈیفارڈ سرچارج اس کے اوپر لگائے گا 3 میں کہہ رہا ہے کہ اگر کسی سازش جان بوجھ کر یا سازش کے طور پر کوئی ٹیکس نہ لگایا گیا یا کم لگایا گیا یا گلتی سے ریفنڈ ہو گیا تو جو شخص گلتی سے نہیں سازش کے طور پر جو شخص ٹیکس ادا کرنے کا حق دار ہے اور یا جس نے گلتی سے یہ فنڈ کر دیا تو اس سے شوکاز دیا جائے گا پیمنٹ جلد دز جلد وہ کرے پھر فور میں ہے یہاں تھا سازش کے طور پر جان بوجھ جائے گا لیکن اگر ٹیکس اس سب سیکشن کے حساب سے نہیں لیا گیا تو ٹیکس واپس value of supply کے حساب سے لیا جائے گا فور اے میں ہے کہ اگر کوئی شخص ٹیکس ویڈھولڈ کرتا ہے اور اسے ڈپوزٹ نہیں کرواتا جس کے طریقے کار ہے ایک بورڈ میں تو آئی آر آفیسر ان لینڈ ریونیو کو آفیسر ایک نوٹس جاری کرے گا اور سرچارج کرے گا اگر کئی بندہ ٹیکس ویڈھول کرتا ہے یعنی لے کر آگے جمع نہیں کراتا تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی پانچ میں ہے کہ اگر پانچ سال کے اندر شوکاز نوٹس نہیں دیا گیا تو کوئی بھی آرڈر آف آسیسمنٹ جاری نہیں کیا جا سکتا اور پھر سیلز ٹیکس آفیسر اس پرسن کو حق دے گا کہ اس کی بات وہ سنے مزید یہ کہ آرڈر آف آسیسمنٹ شوکاز نوٹس کے 120 دن کے اندر جاری کیا جائے گا اگر کمیشنر اس یہ کہ اگر ساڑ دن کوئی سٹے آرڈر یا پروسیڈنگ رک جاتی ہے تو اس کے اوپر دیئے گئے 120 دن والے پیریڈ سے الیدہ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا پروسیڈنگ کی وجہ سے جو دن ضائع ہوئے وہ الگ ہوں گے 120 دن الگ ہوں گے سہی ہے پھر سکس میں کہہ سب ٹیکس جرمانہ تیہ کرے گا ٹیک ہے اور وہ ایف بی آر کی شرائط کے مطابق ہوگا سیون میں ہے کہ اس ایکٹ کے مطابق ریلیون ڈیٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اے میں ہے کہ ٹیکس یا چارج جو جسا ڈیفال سر چارج لگے ہیں اس کی ادائیگی کے وقت سیکشن 6 کے مطابق اس کی ڈیفنیشن وہ 11 ڈیٹ بی میں یا وہ تاریخ جس پر کوئی شخص ٹیکس یا چارج گلتی سے ریفنڈ ہوا ہو ٹیک ہے وہ اس ڈیٹ کو پھر 11 اے پہ آ جاتے ہیں 11 اے میں ہے شورٹ پیڈ اماؤنٹ ریکاور ریفنڈ نوٹس ٹیک ہے جو کم پیسے ادا کیے گئے کم ٹیکس ادا کیا گیا وہ نوٹس کے بغیر شوک آز کے بغیر ریکاور کیا جائے گا اگر کوئی ریجسٹر پیس جتنا اس کے اوپر ریفنڈ ریٹائن میں ظاہر ہوا ہے ٹیکس اس سے کم ادا کرے تو وہ ٹیکس جو کم ادا کیا وہ دیفولٹ سرچاج ہیں اس کے کاروبار کو روک لیا جائے گا ٹیک ہے اور اس کے بینک اکاؤنٹ جو اس کا بزنس اکاؤنٹ ہے اس کو اٹیچ کر کے بغیر کسی شوک آز نوٹس دیئے ٹیک ہے اور بغیر سیکشن 48 کے کسی قدم کے اس کا اکاؤنٹ فریز کر دی جائے گا لیکن سیکشن 33 33 میں جو پینلٹی ہے وہ شوک آز دیئے بغیر نہیں لگائی جا سکتی سیکشن 33 میں جو پینلٹی ہے سیکشن میں وہ بغیر اس کے دیئے نہیں لگائی جا سکتی ٹھیک ہے 12 اومیٹڈ ہے پھر ہے ایکزیمپشن 13 ایکزیمپشن میں کیا ہے سیکشن 3 کے باوجود جو اشیاء 12 شیڈیول میں ہیں ان کی درامت یعنی امپورٹ اور سپلائی اس ایکٹ کے مطابق ٹیکس سے چھوٹ ہوگی پھر 2 میں کہہ رہا ہے سب سیکشن 1 کی دفاعات کے باوجود ہے اے میں ہے کہ وفاقی حکومت جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں جسے قومی دفاع گدرتی حفات کہت یا دو طرف معاید کو پورا کرنا ہو تو اس ایکٹ کے اندر جو بھی ٹیکس ہیں وہ کچھ اشیاء پر معاف کر سکتی ہے جس کے لئے وفاقی حکومت شرائط اور حدود تیہ کرے گی پھر ہے 3 میں کہہ رہا ہے کہ ایسی ایکزیمشن 2 میں دی گئی ہے تو اس کی تاریخ نوٹیفکیشن میں دی جائے گی یعنی کس تاریخ سے وہ ایسیمشن شروع ہو رہی ہے جو کلاس اے کے تحت جاری کیا گیا پھر چھٹے میں ہے کہ بورڈ نے جو بھی نوٹیفکیشن جاری کیا کیے ہیں ایک مالی سال میں وہ نیشنل اسمبلی کے سامنے جو کومی اسمبلی ہے اس کے سامنے وہ پیش کرے گا ساتھ میں ہے کہ سب سیکشن 2 کے تحت کوئی بھی نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہو جو کہ 1 جلائے 2015 سے پہلے کا ہو اگر ختم نہیں اس کو کیا گیا ابھی تک تو اس مالی سال کے ختم ہونے پر وہ ختم ہو جائے گا لیکن تمام نوٹیفکیشن ماں سوائے جو ختم یا ریسائنڈ ہو گئے وہ لاغو ہوں گے کون سے 1 جلائی 2016 سے لے کر 30 جون 2018 تک ٹھیک ہے فروائیڈڈ میں کہہ رہا ہے کہ مزید یہ کہ یکم جلائی 2016 سے پہلے جو بھی نوٹیفکیشن جاری ہوئے اور قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہوئے وہ 30 جون 2018 تک لاغو ہوں گے اگر وفا کی حکومت یا قومی اسمبلی انہیں ختم نہیں کرتی ٹھیک ہے تو وہ لاغو رہیں گے اس کے بعد ہمارا چپٹر چروہ ہوا چپٹر 3 ریجسٹریشن اس کو نیکسٹ ویڈیو میں ہم کور کریں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی ہے تو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اس سے کمنٹ کریں اس کو لائک کریں اور اس کو دوستوں تک شیئر کریں تینک یو